ہم ریال ڈیوائس کو یہاں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں ریال ڈیوائس ہماری یہاں آ چکے ڈیبگ موڈ ہم نے وہاں پہ ڈیویلپر موڈ بھی میں بتا دوں گا آپ کو کیسے آن کی ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے اندر زوم ایپ کرنی ہے ٹھیک ہے زوم ایپ کر کے اور آپ نے اپنا ایک اکاؤنٹ ایک جی میل وہاں لگانا ہے زوم میٹنگ میں موبائل کے اندر اور وہاں سے زوم میٹنگ کریئٹ کر کے آپ نے اس کو لنک کو شیئر کر لینا اپنے ادھر نیو اکاؤنٹ کے اندر ٹھیک ہے نیو اکاؤنٹ کے اندر شیئر کیا اور یہاں سے ہم نے اس کو کر لیا جوائن ٹھیک ہے جیسے جوائن کریں گے تو پھر آپ موبائل سے اپنے موبائل کی سکرین کو شیئر کر سکتے ہیں جی لانچ کریں میٹنگ کو تو جیسے ہی ادھر سے آپ اپنے موبائل سے ایکسپٹ کریں گے تو پھر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیسٹوپ بھی آئی ٹھنک انسٹال کرنی پڑے گی تاکہ ڈیسٹوپ کے ذریعے آپ اس کو فیچ کر سکیں یہ آپ کو انسٹال کرنی پڑے گی انسٹالنگ زون اس کے بعد آپ اپنا جی میل کے اندر سے جو زون میٹنگ لنک ہے وہ آپ آن کر سکیں گے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ سکرین شیئر ہو چکی ہے تو یہ ہمارے پاس موبائل کی سکرین آگئی جناب یہ لیں جی آپ کے پاس یہ موبائل بن گیا ٹھیک ہے جی تو اس کو آپ جو ہے وہ یہاں سے اس کے وائس جو ہے یہاں پہ وہاں پہ بھی آف کر دیں اور ادھر بھی آف کر دیں جو آپ یہاں پہ کام کریں گے وہ ایکٹیویٹی آپ کی یہاں پہ نظر آئے گی ٹھیک ہو گئے جی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اب اس میں ہم نے سیٹنگ میں جا کر اس میں وہ ڈیویلپر آپشن جو ہے وہ آن کرنا ہے یعنی زون میٹنگ دو جی میلز آپ کو یوز کرنی پڑے گی ٹھیک ہے اور اس میں وہ دکھاؤ جہاں سے ہم نے وہ آن کیا تھا یس دو زوم آپ کو کریٹ کرنے ہیں موبائل کے اوپر اور ایک آپ کو لیپ ٹاپ کے اوپر ٹھیک ہے لیپ ٹاپ میں آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیپ ٹاپ پہ جو ہے وہ آپ نے ریسیو کرنی ہے میٹنگ اور ادھر سے آپ نے کریٹ کر کے لنک شیئر کر دینا ہے اس سے آپ کی اچھی خاصی سپیس جو ہے وہ بج جاتی ہے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ کو ایمیلیٹر آن نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے جی نکمی اولاد آن کی تو ہی پس یہ دو دیویلپر اوپشن آ گیا ہے نا یہاں سنی بچے ہر ایک موبائل کے اندر ڈیفرنٹ جگہ پہ لائک یہ جو ہے وہ ایم آئی یو آئی پہ آپ کو جو ہے وہ کلک کرنا پڑے گا اور یہ ماؤس سے آپ نے اس کو ایکسیس کر سکتے یہ یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آلریڈی ڈیویلپر جو ہے وہ بنے ہوئے تو یہاں پہ آپ کو ڈیویلپر اوپشن آن کرنا ہے تو یہاں بھی آپ سرچ کریں گے جی ڈیویلپر ٹھیک ہے ڈیویلپر پہ یہ ڈیویلپر اوپشن آ گیا ڈیویلپر اوپشن کے اندر آپ نے جنابے والا ایک تو اس کو آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد ایک نے stay awake پہ کلک کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے stay awake کے بعد آپ نے یہاں کرنا ہے جناب USB debugging پہ جیسے ہی آپ ان چیزوں پہ کلک کر لیں گے تو آپ کی یہ جو device ہے وہ آپ کی show ہو جائے گی جناب ادھر ہمارے پاس موبائل ادھر انڈرویڈ شیڈیو کے اندر آپ نے جسٹ اس کو رن کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ابھی رن ہوتا ہے جو میں پھر آپ کو بتا جی یہ یہاں پہ یہ پروسسنگ اس نے سٹارٹ کر دی ہے تو جیسے ادھر انسٹال ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ ایپ لانچ ہو جائے گی اس کے اندر تو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس موبائل پہ بھی نیٹ موجود ہو اور ادھر بھی موجود ہو اب یہاں پہ ہمیں مسئلہ کیا ہے ایڈ بھی اگزٹ قارڈ ون جی اب یہاں پہ میرے موبائل کے اندر جو ہے وہ سکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ایپ انسٹال نہیں ہو پائی تو مجھے موبائل کی سیٹنگ میں جا کر اس کی جو وہ سکیورٹی تھریٹ ہے اس کو ریموو کرنا ہوگا تاکہ کہ میں جو ہے وہ آسانی سے اپنی ایپ اسٹال کر سکتوں لیں جی فائنل ہمارے پاس ایپ جو ہے وہ اسٹال ہو چکی ہے اچھا اب ہم نے کیا اس میں کیا ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں جی اس میں جو ہم نے یو ایس بھی سکیورٹی میں جا کر ہم نے یو ایس بھی ڈیبگنگ یو ایس بھی ڈیبگنگ سکیورٹی کو ہائی جو ہے وہ آن کیا تھا اس کو آن کرنے کے باード ہمارے پاس علاؤ کی اس نے کنڈیشن مانگیا موبائل نے اور وہ ہم نے اس کو علاو کر دیا یہ نیکس ٹائم بھی آپ کو ایسے ہی علاو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ریڈ می جو ہے موبائل اس کے اندر یہ چیز اس نے ڈیمانڈ کی تھی باقی جو ہے وہ اور کسی میں یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا اگر یہ ڈیمانڈ کرے تو آپ کو سیکیورٹی ہائی اگر ہے تو وہ آپ لازمی طور پر سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے جی اور پھر وایا یو ایس بی اینڈ یو ایس بی ڈی بگنگ سیکیورٹی یہ دونوں آپ نے جو ہے وہ آن